بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا امپورٹنٹ کیس تھا پنجاب کے اندر الیکشن کروانا چاہی ہے سپیم کوٹا پاکستان اور وہ اس لیے کہ آئینے پاکستان کہتا ہے کہ اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد نہ پھر اس کے اندر انتخابات ہو جائیں گے اور اس سے سب بھاگ رہے ہیں اب دو اسمبلیاں ہیں ایک خیبر پکتونخواہ ہے اور ایک پنجاب ہے دونوں کے اندر انتخابات کروائے جائیں گے اور یہ انتخابات تو کروانے ہی پڑیں گے جتنا مرضی بھاگ جائیں جتنا مرضی بھاگ لیں فرار اختیار کر لیں ہلٹیمیٹلی تو انتخابات میں جانا پڑے گا آج نہیں جائیں گے کل جائیں گے لیکن الیکشن میں جانا پڑے گا سپیم کوٹ آف پاکستان نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ آئینے پاکستان کے مطابق انتخابات کروائے جائیں گے اور اس کے بعد سے لے کر اب تک جو اس وقت امپورٹنٹ قومت ہے وہ کسی قسم کا رسک نہیں لینا چاری الیکشن میں جانے کے لیے اور سپیم کوٹ آف پاکستان کی فیصلے کی خلاف وردی کر رہی ہے اس پر حصولاً لگتی تو توہین عدالت ہے یعن ہوتی تو اب تک توہین عدالت شاید لگ گئی ہوتی مجھے ایسا لگتا ہے لیکن اسٹیبلشمنٹ کے نیوٹرل نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پھونک پھونک کے قدم چلنے پڑتے ہیں باقی اداروں کو بھی بارال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خبر پنجاب انتخابات کے لیے فنڈز کے اجرا کے کیس میں سپریم کوٹ نے سٹیٹ بینک کو وزارت خزانہ کو 21 ارب روپے جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے اچھا ڈھرکنی الیکشن کمیشن کو سٹیٹ بینک اور پاکستان یہ پیسہ نہیں دے گا سٹیٹ بینک اور پاکستان یہ پیسہ وزارت خزانہ کو دے گا وزارت خزانہ یہ پیسہ جو ہے وہ دے گی الیکشن کمیشن اور پاکستان کو